واؤ سزوکی مہران زبردست نو یار واہ کیا بات ہے سزوکی خیبر کی یہ ہی تو ہے نہیں یار یہ بھی نہیں ٹیوٹا کرولا زبردست کار شاندار نو یار یہ بھی نہیں تو پھر کون سی کار خریدیں ڈیڑھ لاکھ میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈیڑھ لاکھ کی ریج میں کون سی کار خریدیں اسلام علیکم دوستو آپ کے پاس ڈیڑھ لاکھ روپے کا بجٹ ہے اور ڈیڑھ لاکھ روپے کے بجٹ میں ہی آپ کوئی کار خریدنا چاہتے ہیں اور آپ پریشان ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ روپے میں ہم کون سی کار خریدیں تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ ڈیڑھ لاکھ روپے میں آپ کون سی کار لے سکتے ہیں اور اپنا گزارہ چلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی سارے کاریں ہیں جو تقریباً دو لاکھ سے نیچے نیچے مل جائیں گی لیکن ان کی جو کنڈیشن ہوگی وہ بہت ہی رف ہوگی بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ ان پر بہت زیادہ اخراجات کرنا پڑیں گے جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیوٹا کرولا اگر آپ لیں گے تو وہ دو لاکھ سے اگر نیچے کی کوئی ملے گی تو اس پر آپ کو بہت سارا خرچہ کرنے پڑے گا دوسرے لفظوں میں وہ آپ کو بیماری ہی ملے گی کیونکہ ٹیوٹا کرولا کی اس پر چال رہی ہے صحیح چالو جو کار ہے وہ آپ کو تین لاکھ پونے تین لاکھ میں مل سکتی ہے اگر بات کریں ہم صزوکی مہران کی تو وہ بھی صحیح چالو کار اڑھائی لاکھ سے اوپر اوپر آپ کو ملے گی خیبر کی بات کریں تو خیبر بھی جو اگر ملے گی آپ کو ڈیڑھ لاکھ کے بجٹ میں تو وہ بلکل بیماری ہوگی یا شاید ہی کوئی آپ کی قسمت میں ایسی کار آ جائے جس کو آپ خرید کر گزارک کر سکے لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ صزوکی خیبر کے شہدائی اور آپ چاہتے ہیں کہ صزوکی خیبر خریدیں تو صزوکی خیبر کا یہ خیال رہے کہ وہ انجن اور فریم کے حوالے سے بلکل ٹیٹ ہونی چاہیے باقی اوپر کی کنڈیشن بلے ہی نہ ہو اس پر ڈینٹنگ پینٹنگ کروا کے آپ تھوڑا سا خرچے کروا کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بعد پھر باری آتی ہے شراد کی شراد بھی آپ کو مہنگی ملے گی وہ بھی اتنی سستی نہیں ہے اس کے بھی کافی ریڈز ہیں جو اچھی کنڈیشن میں ہے جو بلکل آ یوں سمجھ لیں کہ بلکل لور درجے کی جو کار ہوگی وہ شاید آپ کو ڈیڑ پونے دو لاکھ میں مل جائے لیکن اس پر پھر بھی اخراجات کروانا پڑیں گے تو یہاں پر جو بیسٹ آپشن ہے وہ ہے سزوکی ایف ایکس اس وقت سزوکی ایف ایکس کی جو پرائیسز ہیں وہ ایک لاکھ سے لے کر دو لاکھ کے درمیان چل رہی ہیں اڑاہی لاکھ ڈیمانڈ کی جاتی ہے اچھی کنڈیشن کی کار کی جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ اڑاہی لاکھ کی جاتی ہے لیکن دو لاکھ میں مل جاتی ہے جو درمیان درجے کی کار ہے وہ آپ کو ڈیڑ لاکھ روپے میں ایزیلی مل جائے گی جس پر کوئی خاص اخراجات نہیں آئیں گے اگر آپ ایک لاکھ روپے والی ایف ایکس کار لیں گے تو اس پر اخراجات بہت زیادہ آ جائیں گے تو کوشش کریں کہ دیکھ بھال کر کے اچھی کنڈیشن والی جو ہے ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کی کار خرید لیں لیکن اس کو اچھی طرح دیکھ بھال کر خریدیں ایک بات یاد رہے کہ جو ایف ایکس کار ہے وہ سولہ کلومیٹر سولہ کلومیٹر فی لیٹر سے لے کر بیس کلومیٹر فی لیٹر تک آپ کو فیول ایوریج دے گی بہت آلہ درجہ کی ایوریج اگر دیتی ہے تو وہ آہ سولوکی ایف ایکس ہے اگر آپ اچھی کنڈیشن کی ایف ایکس لے لیں گے تھوڑا سا زیادہ خرچے کر لیں گے بیس تیس ہزار اگر پونے دو لاکھ میں اگر اچھی کنڈیشن کی ایف ایکس لے سکتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہے اگر انجن زبردست ہوگا کار کا تو وہ فیول ایوریج آپ کو بہت ہی زبردست دے گی آپ خوش ہو جائیں گے تو صرف یہ خیال رکھیں کہ آپ انجن اور فریم کا خاص خیال رکھیں اگر اوپر سے باڈی کی کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ مانگتی ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں اس علاقے سے آپ ڈینٹنگ پینٹنگ بعد میں کروا سکتے ہیں پیسے آنے پر جہاں پر جو ہے آہ بہت کم ریٹ میں ڈینٹنگ بھی کی جاتی ہے اور ساتھ پینٹنگ بھی کی جاتی ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مین چیز کاغذات ہیں کاغذات پر خصوصی توجہ دیا کریں ٹوکن شارٹ والی کار نہ لیں بچیں اس سے کیونکہ جو ٹوکن ہیں وہ بڑی مشکل سے ترتے ہیں اور اس کے پھر اخراجات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ رسک کبھی بھی نہ لیں ٹوکن جو ہے مکمل کلیر ہونے پر ہی آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے والی کار اچھی کنڈیشن میں مل سکتی ہے تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی آپ کے دل میں کوئی مشورہ ہے کوئی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں بات تو آپ کمیٹس میں شیئر کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ اجازت چاہیں گے ویڈیو کا اپنے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ